نمسکار بولٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ زینت صدقی شروعات کریں گے بولٹن کی بڑی خبر کے ساتھ گورکپور سے بڑی خبر آ رہی ہے اس پی نیتا کا ناگن ڈانس دیکھنے کو ملا ہے اس پی نیتا شیالیندر یادب نے جم کر ٹھمکے لگائے بار بالاؤں کے ساتھ جھوم جھوم کر ناچ رہے ہیں نیتا جی مہلا زلہ پنچائیت سے کا پتی اس اس پی نے وائرل ویڈیو کا لیا ہے سنگیان کیمپیئر گنج پولس میں یہ معاملہ بھی درج کیا گیا ہے تو دیکھیں ڈپٹہ سر پہ رکھ لیا ہے اور بلکل ہی دوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کال ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ نہیں ہونی چاہیے نہ صرف اس سرحہ کا پورا ایک کارکرم اورگنائز کیا گیا نیتا جی بھول گئے کہ وہ نیتا جی ہیں بتائیے ذرا اس پورے ویڈیو کے بارے میں ہمارے درشکوں کو یہ شیطور پر اس طرح کی تصویریں اپنے آپ میں ایک لاپروہی کو بیان کرتے ہیں خاص کا طرح کہ اگر آپ کسی پارٹی سے جوڑے ہیں تو آپ کے جمعیداری جواب نہیں بنتی ہے سرکار کے ساتھ اپنی جواب نہیں بنتی ہے لیکن کس طرح سے سیلن ریادو جو سپا کے لیتا ہے اور کس طرح سے بھی سرمی سے یہ ڈانس کر رہا ہے کورونا کال چلنا مہمواری کا زمہ ہے ان کو لوگوں کو جانب کرنا چاہیے لیکن یہ بھی سرمی کی حدث پار کرتا ہے ہم بتایا جاتا ہے کہ ایک گاؤں پڑھتا ہے کنپیر جائجر بیجنات کو جہاں پر یہ بھرات آئیسی ہوئی ہے اور یہ آرکیشٹر میں بھاروالاؤں کو دیکھ کر یہ خود بے کابو ہوگا ہے وہاں بے سرمی سے ڈانس کرنے لگی حالت کہ اس معاملے کا یہ جو وائرل ویڈیو ہو رہا اس کو تصویر نے سرگیان میں بھی لیا ہے اور مہماری ایکسٹ میں مقربت ایسٹرنیک کو لی بھی کہا ہے بلکل نہ صرف ناچ رہے ہیں والگیارٹی کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خود جو ایک ذمہ داری ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں اب پولس بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاروائی کی بات کہہ رہی ہے سنبھل صحیح سے بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایس پی سانسد کا بیوادت بیان آیا ہے سانسد شفیق الرحمان برک نے یہ کہا ہے کہ بیجے پی جو ہے دراصل لڑکیوں کا دشکرم کرا رہی ہے بیجے پی موب لنچنگ کرا رہی ہے ان کا یہ آروپ ہے ابھی ایک جو ہے ہم نے دیکھا ایسٹی حسن کا بیان کل چرچہ میں رہا ایک اور سانسد اب جو بیان دے رہے وہ بھی دیکھئے بیجے پی تو میں معلوم کتنی بات ہیں موب لنچنگ کرا رہی ہے بیجے پی لڑکیوں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے بلات کار کرا رہی ہے کچھ جگہ جگہ ذاتیوں اور ظلم ہو رہے ہیں تو یہ کہ یہ اس کو غلطی نمانک ہے ایسے ہی اور چیزوں میں بھی گورنمنٹ کی پالیسی میں بہت گلتیاں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں سب سے کس سے نہ ہوتی موجودہ گورنمنٹ ہے تو اسی سے ہی کہا جائے گا اسی کی غلطی اچھالی جائے گی انہی کی کمیوں کو بتایا جائے گا تو سرکار کی کمیوں کے بتانے کے اور طریقے ہوتے ہیں شبدوں کا چین اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنی بات جو رکھ رہے ہیں اس کا خیال ضرور رکھنا چاہے قوشانبیس ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہاں پر مہلاؤں سے مار پیٹ ہوئی ہے زمین ویباد میں مہلاؤں کے بیچ لڑائی ہوئی مہلاؤں میں چلے جم کر لاتھی ڈنڈے لاتھ گھوسے پہلے لڑنے سے منہ کرتے رہے پریوار والے لیکن بعد میں مہلاؤں پر لاتھیاں برسا دی سراتو قصبے کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے پہلے زبانی لڑائی ہوتی رہی آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے کہ چلے بات سولج جائے بعد میں مار پیٹ چھینہ چھپٹی سب کچھ ہو جاتی ہے اور یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں دم دھتھن دھتھی والی ستیتو نظر آ رہی ہے مہلائیں جو ہیں وہ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں زمین کا بباد تھا اس میں مہلائیں ہی آپس میں لڑنے لگیں آزمگر سے خبر آ رہی ہے گوہ تسکر دو جو تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں پولیس اور گوہ تسکروں کے بیچ میں مڈبھیڑ ہوئی ہے گوہ تسکروں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی ہے فائرنگ میں بال بال بچے ہیں ایسو بلیار گنچ پولیس نے دو تسکروں کو گرفتار کر لیا ہے بدماشوں سے اسلحہ چوپڑ بھی زپ کیا گیا ہے تو گوہ تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے دو گوہ تسکروں کو گرفتار کیا ہے آزمگر سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اور ان کے پاس جو ہمیں کہیں کہ اوجار عمومن یہ جو رکھتے ہیں اپنے پاس وہ بھی پولیس کو ملے ہیں ان کی جب تلاشی لی گئی اس طور پر اور یہاں پر فائرنگ تک ہوئی تھی سب سے بڑی بات یہ جس میں بال بال بچتے ہیں افسر دو پولیس تسکروں کو گرفتار کیا لیکن اس سے بیچ فائرنگ بھی ہوتی ہے جس میں بمشکل جو پولیس کرنی ہیں وہ بچتے ہیں پولیس اور گوہ تسکروں کے بیچ میں یہ مرپیڑ ہوئی ہے ایسو بلریار گنچ جو ہیں وہ بال بال بچے اس میں اور آج کی سب سے بڑی خبر یوپی بورڈ کی بارویں کی پرکشہ رد ہو گئی ہے سی ایم یوگی نے فیصلے پر مہر لگا دی ہے جیپیٹو سی ایم اور شکشہ بورڈ کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے بارویں کے چھاتوں کو پرموٹ کیا جائے گا دسویں کی پرکشہ پہلے ہو چکی ہے رد دسویں اور گیارویں کا جو اوسط نکلے گا اسے اسی کے مطابق ریزلٹ تیگ کیا جائے گا یہ بات جو ہے وہ کہی جائے رہی ہے تو یوپی بورڈ کی بارویں کی پرکشہ ارد امومن اس کی سنبھاونا تھی جب سے سی بی ایسی کو لے کر پیس لائے تھا یہ جتائی جاری تھی سنبھاونا سی ایم یوگی نے اسے لے کر ایک ٹویٹ کیا جس کے تہت یوپی بورڈ کی انٹیمیٹی کی جو اگزام ہے اس کو رد کرنے کا فیصلہ سرکار نے لیا ہے اور اتر پردیش کی اپو مکھی منتری دینے شرما ہمارے ساتھ یہاں پر بات چیت کرنے کے لئے موجود ہے سر کیا کنڈیشنز ایسی بنی کیونکہ باقی راجوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے بھی چنوٹیا زیادہ تھی کیا وکلپ تیار کیا گیا چھاتروں کے لئے اور کس طریقے سے اس کو آگیا بڑھائیں گیا دیکھیں باڑی پردھار باتتی جی جو منو بھاونا تھی بوجھے تھی کہ کرمچاریوں کا سرکچوں کا بھواکوں کا اور چھاتوں کا جو جیون ہے اس کی سرچہ ہماری پراتھوکتہ ہے ہم نے اس کو آدھار باتتے ہوئے نیشے کیا ہے کہ جو وارسک پرچھا ہماری انٹرمیڈیٹ کی ہونی تھی کہ اس کو ہم نیرشت کرتے ہیں اور ہائی سکول کی بھاتی انٹرمیڈیٹ میں بھی ہم پرموشن کی پرکریہ کو اپناتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں جو پرموشن کا فارمولا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فرسٹیر میں جو انک پر آپ کیے ہیں وہ اور جو ہائی سکول میں انک ملے ہیں دونوں کو جوڑ کے جوہشت ہوگا وہ پرموشن ہمیں انٹرمیڈیٹ میں انک تعلقہ میں انکت ہوگا اگر ان دونوں میں مانی یہ فرسٹیر کا پرچھا نہیں دی ہے تو پری بھول جو انٹرمیڈیٹ میں ہوگا اس کے انک اور ہائی سکول کے اپناتے ہیں کو جوڑ کر جوہشت ہوگا اس کے آدھار پر پرموشن بلے گا ہائی سکول میں نائند کا جو انک ہے وہ اور جو ہائی سکول میں جو پری بھول کے اپناتے ہیں دونوں کو جوڑ کے جوہشت ہوگا اس کے آدھار پر ہم پرموشن دیں گے ہائی سکول اور انٹر دونوں میں اگر غمانی فرسٹیر کا ایکجاب نہیں دیا یا نائند کا نہیں دیا ہے تو دعائے دے دے دیں گے ان اچھی وہ بکل ہوگا کہ سامان تاریخی cool کہ اچسا ہوں پرموشن دے دے گے ان کے ساتھ پر اساب 촉ش hearings مجھے award مرا tbsp اس recorded کو بتاخران دے رہے ہیں تو جو بیدھاوی شاتل ہوگے توپر ہوگے وہ پریچھا میں بیٹھے اگلے اس کے جب سامان پریچھا ہوگی اور اس میں جتنے کے یوگی ہوگے وہ پراپت کریں آپ سے دے دیا ہے ہم نے اس لئے بچوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر سامان طریقے سے ہم نے جو پروبوشن دیا ہے اس لئے کہ اگلے اس کی پریچھا ہماری جو اگلا ستر ہے وہ پرارب ہو سکے جہاں تک آن لائن آپ نے پریچھا کی بات کی ہے یہ ساٹھ لاکھ بچوں کا یا چھپل لاکھ بچوں کے لئے آن لائن بیوستہ دو تی دن بھی نہیں بنتی چار پانچ مہنے لگتے ہیں سیڈل بنانے میں تو اگر پانچ مہنے کے بعد ہم آن لائن پریچھا کرانے کے یوگ باتتے ہیں تو اس سے اچھا سامان پریچھا پہلے کیوں رکھ رہا لیں سر الگ الگ انیورسٹیز کے راستے بھی کھلتے ہیں سٹوڈنٹس کے اسی کے بعد سے اگزام کے بعد سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرہاویت ہو رہا ہے تھوڑا بہت یا ہوگا اب کوئی پرہاویت رہی ہوگا کیونکہ بچے لیجویل ہو جائے گے اب جو گریجویشن کے پڑھائی ہے وہ آن لائن شروع کریں یہ ہم لوگوں نے سارے جو وائس شاسلر سے ان کو پہلے کہہ دیا ہے تو اس لئے ہمارا نہ تو ستر پرہاویت ہوگا اور نہ ہی ہماری پڑھائی پرہاویت ہوگی موخی منتری دینے شرمہ جی ہے جو مکہ منتری یوگیہ دیتنات کی بیٹھک کے بعد بہار نکل کر کے اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار نے اس کے لئے رنیتی بنائی ہے کہ کس طریقے سے جو بچے جنہیں لگ رہا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے یا اچھے مارکس لاسکتے تھے ان کو ایمپرومنٹ کے ایگزام دینے کا بھی آپشن دیا جائے گا اور جو سوال تھا کہ آگے جو یونیورسٹیز ہیں میں بچوں کو دکت ہوگی اور کہیں نہ کہیں سے پڑھائی ان کی پربھاوی ہوگی تو یہ اتر پردیش سرکار کا آج کا بڑا فیصلہ ہے جس کے تحت اب ہائی سکول کے بعد انٹر کے ایکزامز بھی رد کر دیے گئے فیلحال اتر پردیش سرکار کے طرف سے سی بی ایسی بورڈ کے ایکزامز جیسے ہی رد ہوتے ہیں سٹیٹس نے حالانکہ بارہ سٹیٹس ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ سپیسیفک سبجیکٹس کے ایکزامز لے لیجیے ٹاپ فور سبجیکٹس کا یا پھر آپ تھرٹی منٹ کا کوئی ایکزام کنڈکٹ کیجئے یا پھر یہ کہا گیا کہ 9, 10, 11, 12 سپیشلی ان کے جو مارکس رہے ہیں اس کے بحاف پر آپ جو ہیں نمبر سٹیٹس کو دے سکتے ہیں تو یہ ایک الگ الگ فارمولیز تے کیے گئے اس کے بعد آج کل آپ نے دیکھا اتر اکھنڈ کا بھی یہی فیصلہ رہا گی رد کیے گئے ایکزام اور اب اتر پردیش میں بھی 26 لاکھ سٹوڈنٹس اس بار باروی بورٹ دینے والے تھے اب ان کا فیصلہ جو ہے ان کے الگ جو کلاسز رہیں 10, 11 اس کے حساب سے ملیانکن ہوگا کورونا کی دوسری لہر کے بیچ پردیش میں بڑے اس طر پر ویکسینیشن ابھیان چلایا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ ویکسین کو لے کر بھرم اور غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں ٹی کے سے بچ رہے ہیں اسے لے کر جاگرکتہ بھی کبھی ہمیں کہیں کہ ایک کمین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کورونا کو لے کر سرکار نے ویکسینیشن کے پرکریہ شروع کر دی ہے اور ہر زلے میں ویکسینیشن سینٹر بنا کر لوگوں کو تیکہ دیا جا رہا ہے لیکن ویکسین کو لے کر تمام طرح کے غلط فہمیاں اور افواہ کے چلتے لوگ ویکسین لینے سے ڈر رہے ہیں ایسا ہی ماملہ سامنے آیا اٹاوا میں جہاں چاندنپور گاؤ میں بیجی پی ویتھائی سریتا بھدوریا جب ویکسینیشن کیام کا نیرکشن کرنے پہنچی تو اس دوران وہ ایک گھر پہنچی اور ایک بزرگ مہلا کو تیکہ لگوانے کے لیے آگ رہ کرتی ہے لیکن مہلا ویکسین کے ڈر سے گھر کے بھیتر چھپ جاتی ہے میڈیکل ٹیم نے بزرگ کو بلانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ گھر سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوئی پڑی مشکل سے مہلا گھر سے ضرور نکلی لیکن ویکسین لینے کو تیار نہیں ہوئی مہلا باہر تو آؤ بدایگی بلا رہی ہے مہلا باہر آؤ مہلا باہر آؤ بدایگی بلا رہی ہے ایک دیکھ میں آپ کے انجکسن نہیں گھر رہی ہے چلو ملو تو آپ کو کیا بتا رہے ہیں سنو تو کم سے باہر مہلا درو مہلا چھنے کرو بڑا تلس پر بار درو کورونا کی خلاف ویکسینیشن کے نئے لوگوں میں جاگروپتا کی بھی کمی ہے جس کے چلتے لوگوں میں دیکھے کے لیے اتصاہ کی کمی اور لاپروہی بھی دکھائی دے رہی ہے مہلا باہر مہلا کی چوکیپورا گاؤں کی آبادی قریب 1800 ہے اور جب دیکھا کرنٹین گاؤں میں پہنچی تو پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے محس دس لوگوں نے دیکھا لگوایا ساتھی گاؤں میں ادھکتہ لوگ بینہ ماسکے ہی دکھائی دیئے سرکار لوگوں کو کورونا سے بچاؤں کے لیے بڑے سطر پر ٹھیکہ کرن ابھیان چلا رہے ہیں نیوز 18 بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کی ویکسین کو لے کر کسی طرح کے بھرم یا اپاہ سے ساتھان رہے اور ویکسین ضرور لگوایا جسے کورونا کے سنکرمن سے بچا جا سکے چوکیپورا کے ایک چوراہے پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور چوکیپورا میں دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں نے ویکسین لگوایا اور زیادہ تر لوگوں نے ویکسین نہیں لگوایا جب یہاں ٹیم پہنچی تھی ٹیکہ کرن والی ہمارے ساتھ دارہ سنگھ جو گاؤں کے پردھان ہے اور آپ کا نام پرطاف سنگھ جنہوں نے ویکسین لگوایا لیکن گاؤں کے پردھان نہیں ویکسین نہیں لگوایا کیوں نہیں لگوایا باتچیت کرتے آپ تو گاؤں کے پردھان ہیں آپ کی جمہداری ہے کہ لوگوں کو ویکسین لگے لیکن آپ تو خود کہہ رہے کہ ویکسین پر وشواس نہیں ہے کیوں تو لوگوں میں ڈر ہے لیکن اس ڈر کو ختم کرنا ہماری آپ کی سب کی برابر ذمہ داری ہے ستہ پکش کی بھی وپکش کی بھی ریلائنس انڈرسٹریز لیمیٹیڈ نے کووڈ کے خلاف جنگ میں اپنے کرمچاریوں کے لیے کئی بڑے اعلان کیے ہیں کامپنی کے کسی کرمچاری کی موت اگر کرونا سے ہو جاتی ہے تو اگلے پانچ سالوں تک اس کے پریوار کو سیلری دی جائے گی اس کے ساتھ یہ ریلائنس نے اور بھی کئی اعلان کیے ہیں جو سے پورے پریوار کو سرکشہ کوچ ملے گا ریلائنس انڈرسٹریز اپنے کرمچاریوں کو ہمیشہ پریوار کی طرح مانتی ہے اسی لیے ریلائنس انڈرسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی اور ریلائنس پاؤنٹیشن کی چیئرپرسن نیتا امبانی نے کورونا کال میں اپنے کرمچاریوں اور ان کے پریوار کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے ریلائنس نے ایک لیٹر کے ذریعے ریلائنس فیملی سپورٹ اینڈ ویل فیئر سکیم کا اعلان کیا ہے پریے ساتھیوں کوویڈ نائنٹین ماں ہماری ہمارے سامنے حال کے اتحاس میں سب سے بھیانک انوبھاو لے کر آئی ہے ہمارے بیچ کے کچھ لوگ اپنے سہیوگیوں پاریوارک سدسیوں اور پریجنوں کی دکھت مرتیوں سے اوبجے حالات کا سامنا کر رہے ہیں چونکہ ریلائنس ایک پریوار ہے اسی لیے اس مشکل دور میں ہم دھہریا اور وشواز کے ساتھ ان کے پریوار کے ہر سدسیے کی مدد کے لیے سمرپت ہیں ریلائنس نے تین بڑے اعلان کیے ہیں کسی بھی مرتک کرمچاری کے نومنی کو آخری بار ملی سیلری جتنی دھنراشی اگلے پانچ سال تک دی جائے گی بچوں کو بھارت کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں گریجویشن تک کی پڑھائی ٹیوشن فیس ہوسٹل کتابیں مفت مہیا کرائی جائیں گی جیون ساتھی ماتا پتا بچوں کے اسپتال میں بھارتی ہونے کا پورا خرج ریلائنس اٹھائے گا اس کے علاوہ کورونا سے ویکتیگت روپ سے یا پھر پاریوارک طور پر پربھاویت ساتھی وشیش کوویڈ لیو لے سکتے ہیں یہ چھٹی انہیں شاری رک اور مانسکتور پر ریکوور ہونے کے لیے دی جائے گی وہیں اگر ریلائنس کے کسی آف رول کرمچاری کی کورونا سے موت ہوتی ہے تو ان کے نومنی کو بھی ریلائنس فاؤنڈیشن ایک موشت دس لاکھ کی مدد کرے گا ریلائنس کی اور سے جاری لیٹر میں کہا گیا ہے کہ ساتھیوں یہ وقت نیراشہ جنک دکھائی دے رہا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں پورا ریلائنس آپ کے اور پریبار کے ساتھ کھڑا ہے ہم ان کٹھن حالاتوں سے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک جیت نہ مل جائے بیرو ریپورٹ نیوز 18 ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں کہیں مجھایے گا موسیقی